دوستو نمسکار لگاتار چین کے ساتھ ویپارک جنگ کو لڑنے کی بھی بات کہی جا رہی ہے لگاتار ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہے جہاں پر چین سے بنی ہوئی جو وستویں ہیں انہیں بلڈنگ کے اوپر سے نیچے پھینکا جا رہا ہے اور توڑنے کی بات کہی جا رہی ہے توڑا بھی جا رہا ہے اور چین کے ساتھ پوری طرح سے ویپارک ٹکر کو جیتنے کی بات کہی جا رہی ہے دوستو جوش اچھا ہے لیکن جوش اپنی جگہ ہے اور جوش کے ساتھ ساتھ ہمیں ہوش کو بھی بنائے رہنا ہوگا چین پورے ویشوی کے ساتھ جتنا بھی ویپار کرتا ہے بھارت کے ساتھ اس کا ویپار کچھ ہی پرسنٹ ہے لگ بک تین پرسنٹ کے آس پار تو اگر بھارت کے ساتھ چین کا ویپار ختم بھی ہو جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے چین پر اس کا کوئی بہت بڑا اثر پڑے گا اور یادی بند ہوتا بھی ہے تو بھارت پر کتنا اثر پڑے گا آج کی ویڈیو میں انہی مددوں پر چرچہ کریں گے دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سال 1980 کے بعد میں چین کا جو ویپار ہے وہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اگر ساؤتھ ایشیا کی بات کی جائے تو جتنے بھی دیش ہیں ان کے ساتھ چین کا ویپار لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے حالانکہ بھارت کا ویپار پہلے شرلنکہ کے ساتھ زیادہ تھا بانگرہ دیش کے ساتھ بھی زیادہ تھا لیکن دھیرے دھیرے چین اپنا ویپار ان دیشوں کے ساتھ بھی بڑھاتا چلا جا رہا ہے دوستو بات کرتے ہیں آیات کی اور نریات کی بھارت چین سے کہیں زیادہ آیات کرتا ہے اور نریات کم کرتا ہے اسے ٹریڈ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے وہیں اگر چین کی بات کی جائے تو اس کا نریات زیادہ ہے اور آیات کم ہے ایسے کافی ساری چیزیں ہیں جن کی منفیکٹرنگ میں بھی انٹرمیڈیٹ گرز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کی ایسی وسطوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کسی بڑی وسطوں کو بناتے سمیں پریوگ میں لائی جاتی ہیں تو سیدھے طور پر ایک بات یہاں پر سپسٹ ہو جاتی ہے کہ ہمیں چین کی وسطوں کی ابھی ضرورت ہے یعنی ہمیں چین سے ٹکر لینی ہے تو اس کے لئے پہلے ہمیں آتن نربھر بننا ہوگا اس کے لئے جو بزنس کی جو انوارمنٹ ہے بزنس سے جڑی جتنی بھی سہولیتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دینی ہوں گی ویپاریوں کو تب ہی ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم چین کے ساتھ ٹکر لے پائیں گے لیکن دوستو آج کی اگر بات کی جائے تو ہم ویپاریک میدان میں چین کے ساتھ میں ٹکر نہیں لے سکتے ہیں دوستو جتنے بھی دوہ نرماتا ہیں بھارت ورش کے تو بھارت میں جو دوہ نرماتا ہے وہ جتنا بھی سمان مگواتے ہیں چین سے قریب قریب ستر پرتیشت سمان کیلئے وہ چین پر نرماتا کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم چین سے ویپاریک جنگ کو جیت پائیں گے اس کے پہلے ہمیں ایڈیوکیشن پر زور دینا ہوگا سکل ٹریننگ پر زور دینا ہوگا اور پرشاست کی اسطر پر یعنی کہ جب بیروکرسی ہے اس کو ضرور کہیں نہ کہیں ایک مرمت کی ضرورت ہے فائلز بہت دیزی سے آگے بڑھنی چاہیے لیکن بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہیں اور یہی بڑی وجہ ہے کہ لمبے لمبے جو پروجیکٹ ہیں وہ دھیلے پڑ جاتے ہیں اور ایسے میں کہیں نہ کہیں جو باہر کی جو کمپنیاں ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان بہت دھیلے کام چلتا ہے بہت دھیرے دھیرے کام چلتا ہے تو ایسے میں دوستو پہلے ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا ویپاریک فیصلے لینے سے پہلے خود کو ویپاریک طور پر ہمیں صدر کرنا ہوگا تب ہی ہم چین سے ٹکر لے پائیں گے اور دوستو بڑی بات ہے کہ جوش اچھا ہے جوش بڑھیا ہے لیکن دوستو صرف جوش کے ادھار پر کوئی بھی جنگ نہیں جیتی جا سکتی جنگ لڑنے سے پہلے پوری طرح سے ویروتھی کی طاقت کا آقلن کرنا چاہیے اپنی کمزوریوں کا آقلن کرنا چاہیے اور اس کے پششات ہی جنگ کے میدان میں اترنا چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ چین کے ساتھ ہمیں ڈپلومیٹک ٹاک سکور بڑھاوات دینا ہوگا اور خود کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہوگا تاکہ جب آنے والے کچھ سالوں میں ہم ویپاریک طور پر بھی پوری طرح سے مضبوط ہو جائیں تب ہم چین سے یہ کہہ پائیں کہ ہاں اب ہم تم سے ویپار نہیں کریں گے لیکن دوستو اگر آج کی ہم بات کریں تو ہم فلحال چین سے ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں پہلے ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا چلیے انہیں شبدوں کے ساتھ اس ویڈیو کو میں یہی پر ویرام دیتا ہوں اگر آپ اپنی طرف سے کچھ بھی کہنا چاہیں تو کمنٹ بوکس میں ضرور کہیے گا فلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار